اسلام علیکم اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں اردو نہیں آتا نا اپنا نام بتاو عزت خان عزت بھائی اپنا موبائل نمبر بتاو موبائل نمبر اچھا یہ بتائیں یہ کارپیٹ ہیں کتنے دانے ہیں یہ 35-40 دانے اور کیا ریٹ ملے گا 700 روپے ساڑھے چیسو فائنل ہو جائے اور یہ تکیہ کور آگیا ہے اس کا کیا ریٹ ہے پندرہ رکھا اچھا اس میں سیٹ بھی ہوتا ہے ڈبل دانا آج ہم آگے ہیں تھوڑا بتاتے ہیں مال کے بارے گزہ بال آگیا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اچھا اور یہ فوٹ میٹ ہے اچھا روڑ ہے یہ کیا ریٹ ہے ایک سو تیس روپے اچھا منیمم کتنا پیس دے گا پچاس دے گا یا سو اچھا یہ جو لوگ جوگنگ وغیرہ کرتے ہیں پارک میں جاتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے یا آپ اپنے کمرے کے باہر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے خوٹ میٹ واشنوں کے باہر ان چیزوں کے لیے یہ بہت زبردستیز ہے لیکن یہ چھوٹی قوانٹیٹی میں یہ مال نہیں ملتا یہ پوری لارٹ آپ کو اٹھانی پڑے گی یہ دے گئی بہترین چیزیں ہیں باہر کی ہیں ساری لالا یہ کیا ریٹ ہے یہ ساتھ سو روپے ساتھ سو روپے اس میں ڈبل بھی ہے سنگل بھی ہے مکس ہے اچھا یہ کٹ پیس ہے لیڈیز کٹ پیس مردانہ بھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے ایک سو دس روپے کا دانہ اچھا جی اس میں یہ دیکھیں یہ ویلوٹ بھی ہے یہ کورٹن بھی ہے لیلن بھی ہے اور لون بھی ہے پرنٹڈ بھی ہے پلین بھی ہے یہ انسٹیچ کپڑا ہے جو کٹ پیس ہوتے ہیں اس کپڑے کو کیا کہتے ہیں یہ رشمی رشمی کپڑا ہے جی بہترین کپڑے ہیں اگر آپ سائٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں تھوڑی سی انویسمنٹ زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں اس کا کیا ریٹ ہے لالا اچھا دو سو سی روپے ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا ہے یہ گدہ ہے گدہ ہے پرنٹڈ ہے جی اس کا کیا ریٹ ہے ایک سو سی روپے یہ بھی ایک سو سی روپے کا گدہ ہے جی یہ آپ مارکیٹ سے لینے جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا لالا پیچھے کمبل پڑا ہوا نظر آ رہا ہے کیا ریٹ ہے یہ سنگل ہے ڈبل ہے کیا ہے یہ سنگل یہ والا سیز ہے یہ والا سیز ہے کیا ریٹ کیا ہے اس کا ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے کا دانہ ہے جی یہ والا موٹا کمبل ہے اور یہ آگیا جی ڈبل کمبل موٹا یہ لالا یہ کہاں 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 کون کون سے ملک ہے امریکہ میں اٹلی ہے امریکہ اور اٹلی کا مکس ہے جی اس کا ریٹ کیا ہے یہ تین سو دیس روپے تین سو روپے لگاو پہنے تین سو روپے جی فائنل لگا دیں گے ہمیں عزت بھائی عزت نام بتایا نا عزت بھائی تین سو روپے ہمیں ریٹ لگا دیں گے یہ یہ ڈبل بیٹ کا جو ہے وہ ہے اچھا یہ یہ یوزڈ آئیٹم ہوتی ہیں اس میں آپ کی قسمت ہے کہ اچھا مال بھی نکل آتا ہے یہ بڑا گدڑی ہے جی اور اس کا کیا ریٹ ہے یہ تین سو اچھو روپے لگا پہنے تین سو اچھو روپے لگا ہے یہ دبل بیٹ کا ہے یہ ایک طرح پھالش پھسا دیں گے ہاں کیے کہ دیں انشاءاللہ کلا ہوتی نہیں نہیں ابھی نہیں اچھا پردے کا کیا ریٹ ہے لالا نہیں پردے کا کیا ریٹ ہے پردے یہ گٹ والا ہے دروزے والا ہے یہ یہ تسو تیس روپے لگا ایک سو تیس روپے گا کھڑکی والا دروازے والا ہے چالیس حونٹر پردہ کھڑکی والا پردہ جو ہے چالیس حونٹر پیلے گا یہ بڑے والا دروازے والا جو ہے یہ آپ کو ایک سو تیس حونٹر پیلے گا آچہ برانڑے والا بھی ہے برانڑے والا بہنگ ہے برانڑے والا آپ کے پاس نہیں ہے یہ بیٹ ڈکش تیو اور کتھر사로 چالیہوسٹر چادر ہے پرنٹڈ ہے اس کا کیا ریٹ ہے ایک سو ستر روپے لگا ہے ایک سو ستر روپے یہ جی ایک سو ستر روپے جو ہے پرنٹیڈ بیٹ سیٹ ہے پورٹن میں ہے یہ یہ بھی بیٹ سیٹ ہے بلکل صحیح ہے یہ وہ لاسٹک والی ہے سیدھا ہے سیدھا ہے لاسٹک والا نہیں اس کا کیا ریٹ ہے ایک سو تیس روپے کا دانہ ہے یہ گرم آج یہ بیٹ سیٹ گرم ہے جی یہ بھی یہ دیکھیں بڑی ہی زبردست کلاسیکل بیٹ سیٹس ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جس طرح یہ چیز ہے یہ آپ مارکٹ سے لینے جائیں تو یقین مانیں کہ آپ کے ایک مرتبہ ریٹ سن کے کان جو ہے وہ سائن سائن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ لیکن یہ آپ کو شیرشاہ سے یہ چیزیں بہت ہی مناسب یہ فٹمیٹ ہیں اور ان کا کیا ریٹ ہے یہ ستر روپے کا دانہ ہے یہ دیکھیں کیا کلاسیکل چیزیں ہیں ہاتھ میں پکڑیں اور یہ بڑے پیس ہیں یہ چھوٹے پیس نہیں ہیں ان کی یہ دیکھیں آپ چڑھائی چیک کر رہے ہیں سارا کچھ بہترین آرٹیکلز ہیں بہترین جو ہے وہ چیزیں ہیں بہترین کلاسیکل اور ان کے ریٹ بہت مناسب ہے اگر آپ سائٹ بسنس کرنا چاہتے ہیں دو تین لڑکے ہائر کریں اور پچاس ہزار منیمم پچاس ہزار سے اسی ہزار پیتہ انویسٹ کریں اور ان سے بازار لگوائیں مارکٹ میں ان کو کہیں بھی بٹھا دیں اور خود بھی روزی کمائیں اور دوسرے بچوں کی روزی کا ذریعہ بھی بنیں اللہ بہت شکریہ میں انشاءالا آپ سے رابطہ کروں گا اب آپ مجھے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ بتا دیں اچھا جی میں یہ بتاتا چاہوں آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سائٹ بزنس کریے یہ عزت بھائی کا موبائل نمبر ہے ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں وٹس اپ پہ آپ کو لائیو جو ہے وہ لوں گا میں اپنے سروس چارجز جو ہے وہ وصول کرتا ہوں آپ کے آرڈر پہ میں یہاں پہ آ جاؤں گا اور پھر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق مال اٹھاؤں گا ریٹ وغیر آپ خود تیہ کریں گے شزا کرنا